یدی آپ سب سے سچے دوست اور سب سے ادار ساتھی کی تلاش کریں گے تو آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں ملے گا وہ عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمر القراشی التمیمی ہیں وہ ایک سفل ویع پاری اور عربوں کی ونشاہ ولی کے سروادک جانکار لوگوں میں سے ایک تھے اپنے لوگوں کے بیچ اچھے ویوہار اور اچھے رہنسہن کے کارن لوگ پھری تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جاہلیت یگمے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیا تھا وہ سب سے پہلے پورش ہیں جنہوں نے اسلام سویکار کیا تھا اور اس کے بعد وہ اسلام کے پرچارک بن گئے اتہ ان کے ہاتھوں بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کیا جیسے عثمان بن عفان زبیر بن عوام سعید بن عبی وقاس تلحہ بن عبیداللہ ایوم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اتیادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی عصرہ والی یاترہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو کچھ لوگوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتی سندے میں ڈالنے کا پریاز کیا پرنت انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی ادھک آسچرج جنک چیز میں ان کی پسٹی کرتا ہوں میں اس بات میں ان کو سچا مانتا ہوں کہ بھور سانج ان کے پاس آسمان سے وحی اترتی ہے نیسندے وہ سروشریشت صحابی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ میں لوگوں کو ایک دوسرے پر وریتہ دیتے تھے تو ہم نے سب سے اتم ابو بکر کو مانا فر عمر بن خطاب کو تت پسچات عثمان بن افان رضی اللہ عنہم کو تتہا انہی کی ایک روایت میں ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمے میں کسی کو بھی ابو بکر کے برابر کا نہیں مانتے تھے فر عمر کو تت پسچات عثمان رضی اللہ عنہم کو وہ ہجرت اردھات پلائن قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تتہا اپنی جان مال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سہائیتہ کی یہی کارن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرشنسہ کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے اللہ کے مارگ میں اپنا سب کچھ نے اچھاور کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو انہوں نے اتر دیا کہ ہے اللہ کے رسول میں نے ان کے لئے اللہ اوم اس کے رسول کو چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ نردھارت ہوئے ویدھرمیوں کا ناش کیا اللہ نے ان کے دوارہ مومنوں کو دردتہ پردان کی تتہا زکاة نہ دینے والوں سے انہوں نے ید کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم یدی ویلوک اونٹنی کا ایک بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے ید کروں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ندھن حجرت کے تیرہوے سال تیرسٹھ ورش کی آیو میں جمادہ الاخرہ میں منگلوار کی رات ہوا تتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں ہی ان کے بغل میں دفن ہوئے اللہ ان سے پرسن ہو تتہا انہیں پرسن کر دے